تو بولی ووڈ کے شیر یعنی اجے دیوگن اس بار بولی ووڈ کو ہلانے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے ہیں ایک نہیں ان کے پاس پانچ پانچ دھماکیں انسٹال کرنے کے لیے تو ابھی تو سب سے پہلے دھماکیں پر جو خبر آئی ہے اس کو لے کر یہ اپیسوڈ ہے نمسکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگن من ری ایکس انی ایڈ در ایٹ جے جی ایم ری ایکس تو اجے دیوگن صاحب کے پاس ہم بتا رہے ہیں لائنز سے ان کے پاس پروجیکٹ ہیں اس سال کے لیے تو پہلا پروجیکٹ وہی تھوڑا کنفیوزن میں تھا بھئی نام کیا ہے شوٹنگ تو پچھلے سال اغسط میں ہو رہی تھی اغسط میں اس کے بعد بھی تو اغسط میں ستمبر میں لیکن نام کلیر نہیں ہو رہا تھا کہ نام کیا ہے کہیں بلاک میجک بول رہے تھے کہیں وش بول رہے تھے لیکن اب صاف ہو گیا ہے کہ فلم کا نام ہونے جا رہا ہے شیطان اور اس فلم کے اندر جو شیطان شخص ہے وہ ہے آر مادون آر مادون اس میں جو کردار نبھا رہے ہیں مطلب بڑا کلاسیکل ایک دم ہورر کے آس پاس کا کردار ہے وہ بلکل خوفنا کردار ہے ایکٹنگ میں جان ڈالنے والے ہیں اور اجے دیوگن اگین جو اس کے اندر کردار ہے بلکل دشنم کی طرح اپنے پریبار کو بچاتے ہوئے اس کو سمالتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور سب سے مہدار چیز یہ ہے کہ جو چرچائیں ہیں کہ گجراتی فلم ورش ہے اس کا یہ ریمیک ہے لیکن ریمیک کو چینج کیا گیا کچھ اس طرح سے کہ لندن کے اندر شوٹ کیا گیا ہے مصوری میں شوٹ کیا گیا ہے جہاں ورش کی بات تھی وہاں وہ بہت چھوٹے سے ایک فلیٹ کے اندر ایک ریسٹرنٹ کے اندر شوٹ کر لیا گیا بہت زیادہ لوکیشن اندھی پانچ لوگ گن کے شامل تھے مین کریکٹرز میں انہی کے آس پاس کہانی گھومتی ہے وہی ہورر اور وہی سائکلوجیکل ڈراما وہ پوری فلم کے اندر تھا اور مطلب کلاسیکل شاندار فلم تھی مطلب اب اس کو ہندی میں ریمیک کیا جا رہا ہے تو ہندی میں ریمیک کے لیے وائیڈر آڈینس بڑی آڈینس کے لیے تو اس میں عجید دیوگن تو پتا کی کردار میں رظہ آئیں گے جوتی کا ہے ماں کی کردار میں رظہ آئیں گے اور جان کی بودھی والا جنہوں نے پشلی فلم میں بھی جو شاپت لڑکی کہہ لیجے یا وشی کرن کے تحت لڑکی ہے اس کا رول کیا تھا وہی رول ان کو پھر سے مل رہا ہے تو یہ تو پورا اپ ڈیٹ ہے شیطان فلم کو لے کر جو مارچ میں آنے والی ہے آٹھ مارچ دوہزار چوبیس کو اور اس کے بعد جو انٹسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پشلی فلم سے کیسے الگ ہوگی مطلب ہم کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو ایک ہوتا ہے کہ ہمیں کیورسٹی ہوتے ہیں اس کا انتھ کیا ہوا جب ریمیک بنتی ہے تو پرولم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انت پہلے سے پتا ہے اور خاص کر ہورر جیسی فلمیں جس کے اوپر سسپینس ہے ڈراما ہے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اب یہاں پر یہ تھوڑا سا کنفیوزن کریٹ کرے گا کہ بھئیہ جب یہ فلم مارچ میں آئے گی تو سب تو چیزیں پہلے سے پتا ہوں گی اس میں کچھ نیا کیسے ہوگا یہ ایلیمنٹ اب سامنے وکاس بہل کے سامنے وہ اس کو کیسے چینج کرتے ہیں کیسے ڈراما کریٹ کرتے ہیں کیسے پتا ہوئی چیز کو دوبارہ سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایک دم نہیں لگے مطلب ہوتلوں میں جو کیا جاتا ہے کئی بار کی کل کی ڈال بچ گئی تو اس کو ایسا ترکہ مارا جاتا ہے کہ ایک دم نہیں لگتی ہے تو ایک دم ٹیسٹ آ جاتا ہے تو کچھ ایسا ٹیسٹ کرنے والے ہیں کہ نہیں کرنے والے ہیں تو اس میں نظر رہی کی یہ اپڈیٹ تو تھا شیطان فلم کو لیکھا جس کا نام سامنے نہیں آ رہا تھا ہم نے پچھلی بار یہ اپڈیٹ جب دیا تھا آپ کو اپیسوڈ میں تو یہی بتایا تھا یہ سوپر نیچورل فلم ہے لیکن نام نہیں سامنے آ رہا تھا اب نام اور ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے تو اس فلم پر نظر رہے گی اپریل کے اندر دھماگا ہے اوروں میں کہاں کم تھا جہاں ہمیں تبو اور جیمی شیلیل کے ساتھ اچھے دیو کے نظر آئیں گے اس کے بعد اگست کے اندر ہے پندر اگست کے دن سنگم اگین روحی شیٹی سب سے ادھا موسٹ رویٹیڈ فلم سال کی جو اس سال کی لسٹ ہے سب سے ادھا موسٹ رویٹیڈ فلم ہو اس میں شامل ہے اور پشپا ٹو کے ساتھ کلیش ہونے کے وجہ سے ساؤت ورسز نورت بھی ہوگا بڑا رامہ ہونے والا اگست کے اندر اگر یہ فلموں میں سے دونوں میں کسی ایک نے اپنی چینج نہیں کری حالانکہ دونوں ابھی تک اٹھ کے پڑھا دونوں نے چینج نہیں کیا تو یہ دھماکہ تو بڑا دھماکہ ہوگا اور یہ دھماکہ بھی بہت دنوں تک اس کی چرچہ رہے گی اس کے علاوہ ریٹ ٹو جس کی شوٹنگ ابھی چل رہی ہے جس کی شوٹنگ ملے گئے ہیں اور پندرہ نومبر کوئی فلم آنے والی ہے یہ چار فلمیں ہیں اور پانچویں فلم ہے میدان جو لگ بہ لگ بہ بن کے تیار ہے لیکن اس کی ریلیز کا ڈیٹ اب تک فائنل نہیں ہے کب آئے گی کیسے آئے گی یہ ابھی کلیر نہیں ہے اور کتنا ڈیلے کریں گے یہ سوال ہے مطلب مجھے تو لگ رہا ہے کہ پرفیکٹ ٹائمنگ جون کے اسپاس کی چھٹیوں کے اسپاس کی اس سمیں لانچ کر دینی چھئے کیونکہ اچھا خاصا گیپ بھی ملے گا کیونکہ اپریل کے بعد اگست میں فلم ہے تو یہ دیکھ لیا چاہاں باقی تو پروڈیوسرز کے اوپر بونی کپور کے اوپر ہیں وہ کیا اس پر فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ سال اجیر دیوگن کا سال رہنے والا ہے بھرپور فلمیں آ رہی ہیں حالکہ جب ریمیک کا سوال آ جاتا ہے تو یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ کتنا چلے گی فلم یہ سوال آتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے ساؤت کی کئی فلموں کا ریمیک بنایا ہے جن کانت پہلے سے پتا ہوتا ہے لیکن فلمی فلمیں چلتی ہیں اور اچھا کم آتی ہیں بلکہ سلمان کھان نے ساؤت کی ریمیک فلمیں بنا بنا کے جو ان کا فلوپ والا ٹائم تھا بلکل اس سے تو باہر نکل کے آئے تھے انہوں نے اپنی ایک نیا زونر کریٹ کیا تھا اپنے لئے جس میں صرف سلمان چلتے تھے تو خیر اب یہ دیکھنا ہے کہ گجرات کی فلم اچھی فلم ہے اتنا میں جانتا ہوں جو فلم میں نے جتنا حصے میں نے دیکھے ہیں اچھی فلم ہے اچھی طرح سے فلم آئی گئی ہے اور بہت شاندار ایکٹنگ بھی تھی اور بہت شاندار کہانی بھی تھی امید کرتے ہیں ہندی میں بھی اچھی بن کے نکلے اور جو اپ ڈیٹ ہوگا لاتے رہیں گے نمسکار